نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیں اپنا خصوصی پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ لے کر حاضر ہوں میں شباہ ون بک ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ کچھ دنوں میں ہندوستان کے خاتین کھلاریوں نے بین الاقوامی سطح پر شاندار کھیل کا مظہرہ کیا ہے چاہے وہ بیڈمنٹن میں سائنہ نحوال ہوں، ٹینیس میں سانیا مرزہ ہوں یا حال کے دنوں میں سکوائش کوین دپیکا پالیول ہوں اس کے علاوہ بھی اور سارے کھلاری، میری قوم اور بہت ساری کھلاری ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر جنٹس کھلاریوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے اور حال کے دنوں میں اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر بیڈمنٹن کے سٹار سائنہ نحوال نے جو نام اور شہرت حاصل کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے نہ صرف یہ کہ پہلی مرتبہ ورلڈ بیڈمنٹن چیمپنشپ میں سلور میڈل جیتنے والی پہلی اندوستانی کھلاری بنی ہے اتنا ہی نہیں دوسری بار وہ عالمی درجہ بندی میں پہلے مقام پر بھی آ گئی ہیں حالکہ وہ فائنل میں ہاریں لیکن اس کے باوجود پہلا مقام انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور جس طرح کا گیپ ہے پوائنٹسوں کا اسے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ وہ پانچ ہفتے تک اس بادشاہت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو پائی تھی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ورلڈ نمبر ون رینکنگ اور زیادہ آگے بڑھ جائے اس بار ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ کس طرح کا کھیل اور کس طرح سے فائنل میں خاص طور سے سبقت لینے کے باوجود ہو ہاریں لیکن پوائنٹس کا بہت زیادہ فائدہ شروع سے انہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ کر گزرشتہ جمرات کو جب نئی تازہ رینکنگ جاری کی گئی تو اس میں وہ پہلے نمبر پر تھی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بی سی سی آئی اس بات پر غور کر رہا ہے کہ ڈبل کوش کرکٹ ٹیم کا یعنی کہ ٹیم انڈیا کا بنائے جائے کوش ٹیسٹ میچ کے لیے ہوگا اور دوسرا کوش جو ہوگا وہ ہوگا ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کے لیے پہلال اس وقت ٹیم انڈیا کے پاس باز آفتہ طور پر کوئی کوش نہیں ہے ایک ایڈمیسٹر ربیشاتی ضرور ٹیم کو دیکھ رہے ہیں لیکن باز آفتہ کوش نہیں ہے اور امید کی جائے دیں چاہیے کہ شریلنکہ کے خلاف سریز جب ختم ہوگی یا اس کے درمیان ہی نئے کوش کا اور ڈبل کوش اگر ہوتا ہے تو اس کا انتخاب کر لیا جائے گا اس موضوع پر بھی ہم اپنے دونوں مہمانوں سے بات کریں گے تو آئے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام اس پورش آنٹا شروع کریں گے سائنہ نیوال سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹار بیڈمنٹن کھلاری سائنہ نیوال عالمی بیڈمنٹن ریکنگ میں ایک مرتبہ پھر پہلے مقام پر پہنچیں گے انہوں نے ورلڈ چیمپنشپ میں پہلی بار فائنل تک کا سفر بھی طے کیا تھا یہ بھی یاد یاد ہوگا اور اس دوران انہوں نے چین کی وانگھیان کو بھی ہرائے تھا لیکن فائنل میں انہیں سپین کی کیرولینہ مارین کے ہاتھوں شکست کا ساننا کرنا پڑا تھا ورلڈ چیمپنشپ جیتنے والی مارین نے اپنے پہلے مقام سے دوسرے نمبر پر آ گئی اور سائنہ کے اب 81,739 پوائنٹس ہو گئے ہیں وہی مارین کے 80,612 پوائنٹس ہیں یعنی کہ یہ اس وقت ہے جس وقت رینکنگ اعلان کیا گیا تھا سائنہ پہلی ہندوستانی کھلاری ہیں جنہوں نے ورلڈ چیمپنشپ میں سلور میڈل جیتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر اس ٹرنمنٹ کے بات کی جائے تو حالانکہ جوالا گھٹا اور آشونی پونپا کے جوڑی نے دسمہ مقام حاصل کیا تھا وہ قابل ذکر نہیں ہے قابل ذکر سب سے یہ ہے کہ ایک مشکل کھیل جو کسی زمانے میں ہندوستان کے لیے مانا جاتا تھا خاص طور سے خاتین کے زمرے میں اس میں سائنہ نحوال نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ورلڈ رینکنگ میں پہلا مقام حاصل کیا یہ ہندوستانی سپورٹس اور خاص کر کے سائنہ کے لیے فضل صاحب کتنی بڑی اصولیابی ہیں شاکین کے لیے شایف صاحب یہ بڑی بات ہے کیونکہ پچھلے مارچ میں جب انہوں نے انڈیان اوپن میں جیتا تھا خاص کس دن جس دن ورلڈ کیپچر کرکٹ ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا ٹھیک اس دن فائنل میں ہندوستان کے لیے سب سے بڑا دن تھا کرکٹ میں ہم کہے نہیں تھے لیکن دلی میں جو انڈیان اوپن سوا تھا اسے دن سائنہ نے ایک تاریخ رتم کی تھی پہلی بار انڈیان اوپن جیتا تھا دو کھلاریوں نے جیتا تھا شریقان نے منس میں جیتا تھا اور ویمنس میں سائنہ نے جیتا تھا دونوں کھلاریوں نے ایک بڑا بڑا اچیومنٹ تھا جن کے لیے کہا جا کیونکہ پہلی بار انڈیان اوپن جیتنا اپنے گھر میں جیتنا ایک بڑی چیز پہلے پیچھے جائیں تو نیشنلز میں بھی کئی نیشنلز ہم لوگوں نے دیکھا اس سے کافی مدد مجھے انٹرنیشنل مقابل میں ہے سیز علی تھے پھر بیچ میں گوپی چند آئے ویمل کمار ایک بہت گنے چنے نام تھے لیکن آج ایک ایسا سٹرن تھا ہمارے پاس بیٹ مینٹن اس بار ورلڈ چیمپینشپ جس میں سائنہ نمبر ون بنی فائنل ہارنے کے بعد بھی ایز آئے ٹھیک ہے کہ انہوں نے سلور مڈل پہ ہی انہوں نے ملا لیکن ورلڈ چیمپینشپ میں پہلی بار کسی ہندوستانی کھلاری کو ورلڈ چیمپینشپ ملا یا سلور مڈل ملا یہ اپنے آپ میں بڑی بات اور اس ورلڈ چیمپین میں سب سے بڑا کنٹیجنٹ ہمارا گیا چودر سنگلز کھلاریوں نے پارٹیسپیٹ کیا یا پیسہ پہلی بار ہوا اور ایسا نہیں کہ کوالیفیکیشن کوالیفائی ڈائریکٹ ہو گیا انہوں نے کوالیفیکیشن راؤنگ جیت کے تب وہ مقام حاصل کیا پھر ڈبلت میں اسی طرح سے تو اس بار سب سے بڑا کنٹیجنٹ تھا ہمارا ڈبلت میں جوالا گھٹو اچھونی پنپنے وہ بھی کوارٹر فائنل میں ہاری خراب پرفارمنس ایک دو تین کچھ بھی لگ بک برابر کے کھلاری ہے سارے ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنہ نیوال نے بیڈمنٹن کے کھیل میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو ایک انٹرنیشنل کھلاری کو ملنا چاہیے تھا اور اگر ازاز کے بات کی جائے تو راجیب گاندھی کھیل رتن اور اس سے پہلے ایک چیز اور جوڑوں میں چاہیے ہم ملکور صاحب کے پاس آنے چاہیے ایک چیز اور چھوڑی ہے کیونکہ آپ اگر پچھلے ایک ڈیر سال پیچھے ہم واپس جاتے ہیں تو سائنہ نے لگ بک کھیل کو چھوڑنے کا من بنا لیا جس طرح کا ان کے پرفارمنس پر گراوٹ آئی تھی انہوں نے کھیلنے کو بھائی بھائی کہنے کا پوری تیاری کر لیتی لیکن انہوں نے بھی اس پیچ اپنا کوچ بدلا ہے پوری لیا گوپی چند کی جگہ ویمل کمار کھلا ہے اس کے بعد ان کے کھیلنے چاہیے دی اور مجھے لگتا ہے کہ ویمل کمار نے انہوں نے زیادہ بوسٹ اپ کی اور اس کے بعد آج وارہ نمبر ایک حالانکہ ایکسپرٹ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ گوپی چند کی اکیڈمی اور گوپی چند نے خاص طور سے جتنی محنت کی ہے سائنہ کے ساتھ وہ اتنے کم دنوں میں شاید ویمل نہیں کر سکیں گے ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی طور پر منصور صاحب اپنے آپ کو انہوں نے بدلا اور شاید ان سے یہ کہا بھی گیا ہوا کہ نہیں آپ میں ابھی کافی گیم واقع ہے تو آپ واپس آئیے یعنی کہ آپ ایک مرتبہ پھر جو ارادہ ہے اسے بدل دیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا کہ فضل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ کھیل چھوڑنے کے بعد کر رہی تھیں اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا دھمال پہلی بار کوئی ہندوستانی ورلڈ چیمپنشپ کے دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے سلور میڈل جیتے میں کامیاب ہوئی اور دوسری مرتبہ ورلڈ رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن بھی حاصل کر لیے تو کس طرح کا آپ کو ان کے میں لگتا ہے اور خاص بات کیا ہے کیونکہ ہم نے جب فائنل دیکھا تو اس میں بھی ہار ضرور گئیں لیکن کافی آگے اور جس طرح سے فٹ ورک ان کا کام کر رہا تھا اور اسٹیمینا کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسٹیمینا بہت اچھا اور ہر بیڈ مٹن کھلاری کو اسٹیمینا کے ساتھ کھلنا پڑتا ہے سائنہ نحوال میں خاص بات کیا لگتی ہے سب سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا ان کے ریٹائرمنٹ کے خیال ان کے دل میں آیا تھا میرے خیال میں وہ پیریٹ تھا جب وہ ایک منٹل بلوک میں تھی جس کا انہوں نے کئی بات ذکر کیا ہے کہ وہ کارٹر فائنل کے لیول سے اچھا کھلنے کے بعد بھی باہر نہیں اٹھ پا رہی تھی تو وہ ایک ٹائم تھا جس طرح انہوں نے کوچ چینج کیا ہے اور اس بات کے اطراف کیا ہے کہ ویمل کمار کے کوچنگ میں آنے کے بعد ان کو ویمل کمار نے اس منٹل بلوک سے باہر لانے میں کامیابی حاصل کی اب تو وہ فائنل نے پہنچ رہی ہیں فائنل جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں لیکن وہ فائنل پہنچ رہی ہیں لیکن وہ نفسیاتی جو مرحلہ تھا وہ وہاں سے پار ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہم سائنہ کو ہم چائنہ کے اور اسپین کے کھلاڑیوں سے کمپیر نہیں کرے تو بیٹھا رہے کیونکہ دیکھیں ان کے ملک کے ماحول ان کے جو فیسلیٹیز ہیں ان کو اور ہمارے ہاتھ زمین آسمان فرق ہے وہ جس ماحول میں کھیل رہی ہے جہاں جو فیسلیٹیز مل رہی ہیں اس میں ان کا مقابع نہیں ہم لوگ جس میں وہ ہیں تو اس حساب سے سائنہ نے جو کیا بہت اچھا کیا ان کا ورلڈ چیمپینشپ دے لیے سیونٹی سیونٹے شروع ہوئی ہے آج تک ہم برونز میڈل تک رہے تھے لیکن سائنہ نے جا کے فائنل میگا سلور لے کے آئی ہیں تو بہت بہت اچھویٹیز ہیں ان کے حساب سے وہ چیز لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ پہلی مرتبہ بیسا ہوا ہے بیٹھ ملٹن میں کوئی لڑکی اتنا آگے گئی ہے اور ان فیسلیٹیز کے اندر جو ہمارے ملک ہمارے ملک میں ہیں بہت کم بہت پور جسے ہم کہتے ہیں ورنہ دیکھیں یہی سائنہ تھی جنہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو کراٹے میں براؤن بیلٹ تک پہنچی تھی اور وہ ہریانہ جب وہ بینگلور پہنچے تو وہاں پر آگے یہ انہوں نے اس پورٹس کو چینج کیا تو دیکھیں یہ فیسلیٹیز کے پر ڈیبنٹ کر رہا ہے کہ آپ کو کہاں اس شہر میں کچھ اور مل رہا ہے اس شہر میں کچھ اور مل رہا ہے سائنہ نحوال کو اور زیادہ نمبر دینے چاہیے کیونکہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو جو سہولتیں ملتی ہیں وہ سہولت ہمارے ملک میں نہیں ہے تو اس حساب سے اگر یہ کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے سائنہ نحوال کی بھلے ایک سال کے بعد وہ چل نہیں پایا کچھ اپنے اندرونی جھگلوں کی وجہ سے لیکن انٹرنیشنل ایکسپوزر جتنا دیا ہے ہندوستانی کھلالیوں کو سائنہ کو اس کا فائدہ ہوا اور منصور نے حریانہ کی بیت کی دیکھیں کہ حریانہ مجھے لگتا ہے کہ حریانہ بھی ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں سے آپ کھلالی پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کشتی میں ہو رہے ہیں باکسنگ میں ہو رہے ہیں دوسرے کھیلوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن فائسلیٹی ٹھیک بدل گیا لیکن آپ سائنہ کی بات کیجئے تو سائنہ آج ہماری سب سے نمبر ایک اولیمپک کے میڈلز کی دعویداروں میں سب سے نمبر ایک پہ ہیں اور جو نظر آ رہا ہے پچھلے بار ہمیں یاد ہے کہ پانچ ہفتے تک نمبر ون رہی تھے وہ رینکنگ میں اس مرتبہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آگے تک رہنا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی جتنا فاصلہ ہے ہاں لگ بگ اور وہ ابھی کوئی ایسا ٹورنمنٹ بہت میجر حال کے دنوں میں کچھ نہیں اسی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہ پانچ ہفتے سے زیادہ کی چیک آف نمبر ایک رہے گا اور سائنہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں ابھی وزارتیں کھیل ان کے لئے چونکہ وہ ٹاپ جو آلمپک پروڈیم کا جو یوجنہ ہے سرکار کی وزارتیں کھیل کے جس نے بنائی ہے دوہزار سولہ کے لئے ان کے لئے بھی ان کو رقم کی منظوری مل گئے جس میں بھی مل کمار کو بتاؤ کچھ اور ان کے لئے جیم اور دوسری سہولتیں سرکار نے بھی مہیا کر آئے ہیں جیم کے حاصل ساتھ فیزیکل ٹرینر اور دوسری ٹریننگ کی جتنی زیادہ زیادہ تو جس چیز کے منصور کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سہولتیں تو مجھے لگتا ہے کچھ ایک اچھی بار بھی ہمارے ملک میں سہولتیں ملتی رہتی ہیں پہلے ہم آج سے دس سال پہلے اگر دیکھتے ہیں پیچھے تو سارے کھلاریوں کا ہی رونا رہتا تھا کہ صرف کرکٹروں کو سہولتیں ملتی ہیں دوسرے کھلاریوں کو سہولت نہیں ملتی لیکن اب جب پرفارمنس دوسرے کھیل سے بھی ریزلٹ آنے لگے منصور سا ہے تو اب سہولتیں ملنے لگی ہیں اور جس طرح سے آپ نے چاہے آپ اس کوائش میں دیکھیں دیپی کا ایک عظیم کھلاری کے طور پر سامنے آئی ہیں پہلی مرتبہ اس کے علاوہ جب میرے قوم آئی تھی اور سانیہ نحوال پھر لاؤن ٹینس میں سانیہ ملزات اس طرح کی کھلاریوں نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے تو اس سے لگاتار وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کا کھیل بھی آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ انفرادی کھیل ہے اس میں آپ جتنی محنت کریے گا اتنا آپ پائیے گا سب سے بڑی چیز ہے آپ کے اوپر خود پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کیا اچیف کر رہا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے لگن لگن اس ماحول میں جہاں پر آپ کو سپورٹ نہ میرے شروع میں دیکھیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگر آپ کو فیسلیٹیز دی جارہی ہیں تو وہ فرق ہے اور ایک کامیابی حاصل آپ کرنا ہے ان فیسلیٹیز کے بنیاد کے اوپر تو وہ الگ چیز ہے سائنہ کو بھی جو فیسلیٹیز مل رہی ہیں وہ کچھ اچیف کرنے کے بعد مل رہی ہیں گوہ علمپنگ میں پہلے میڈل جیتنے والی بنی وہ چیپلنگ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بات نہیں ملی ہیں یہی چیزیں پہلی ملنے چاہیے تو میرے خیال میں ایسی لڑکیوں یہ لڑکیوں زیادہ آ گیا سکتے ہیں جو اسی چیز یہ ہے کہ آپ نے سانیہ اور سائنہ اور میرین دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ابھی باکسنگ ہے باکسنگ ابھی کئی ٹھہراؤ کے حالت میں پہنچ گئے ہیں باکسنگ کو لے کے آپ اتنے فیکشنز بن گئے ہیں ایہ ہائی ٹینیس کا سانیہ مردہ نے بہت اچھا کیا ہوگا اپنے کیریئر کے شروع آتی دنوں میں لیکن آج انہوں نے کوئی دوسری اپنے سیکنڈ لائن تیار نہیں کی ہے کسی آج سانیہ نے سانیہ نے سانیہ نہوال کی بات کریں تو بیڈمنٹن فیڈریشن جو ہے ہندوستان کا اس نے ایک سیکنڈ لائن بھی تیار کے رکھی ہے جو اس کو ریپلیس کر سکتی ہے پیوی سندویاں اس کے بعد اور کئی جونیورز کھلا رہی ہیں اور اتنے زیادہ ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں جو کہ ٹینیس میں نہیں ہو پا رہا ہے ٹینیس کو اپنی کچھ کیا وجہ ہے کہ آپ نے تو سنگل مینس میں دے رہے ہیں نبی مینس میں بہت اچھے کلاری سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھیں ڈیویس کپ میں ٹھیک ہے کہ ہم نے بھی نیوزیلینڈ کو آ رہا کہ ورڈ گروپ میں کوالیفائی کیا ہے لیکن جو لینڈر پیس اور مہش بھوپتی نے جہاں اور ہمیش کرشنن نے جہاں ٹاپ پہ پہ پہنچایا تھا ٹینیس کو اس کے بعد آپ لگا دار گراوٹ لیکن خدر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیگمنٹن کے جو نیشنل چیمپنشپ ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کا میار ویسا نہیں ہے جو کہ جس طرح کا ہونا چاہیے لیکن آپ اگر دیکھیں کہ بہت جونیور کھلاڑی ہم نے ابھی کچھ انڈر نائن انڈر ٹین اتنے اچھے کھلاڑی آ رہے ہیں غاز کو اتراکھنڈ ہمارچل وغیرہ سے نئے نئے اور یوت کھلاڑی اور بہت اچھا بیگمنٹن کہلے مجھے لگتا کہ آنے والے کچھ دیکھیں کہ اتراکھنڈ ہمارچل سے بہت اچھے کھلاڑی آپ کے سامنے آئیں گے انہیں فیسلیٹیز بھی ملے ٹھیک ہے کہ نشنل لیول کا بہت میار اس لیے نہیں ہے کیونکہ سرکار کا جو کچھ چیزیں ہیں جو پالیسی ہے ڈھائی تین لاکھ روپے نشنل پہ جو ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ڈھائی تین چار لاکھ روپے دیتی ہے جبکہ بیس پچیس تیس لاکھ روپے خرچ ہو جاتے تو آپ انفرسٹرکچر فیسلیٹیز سرکار کی بھی ذمہ داری ہے سٹیٹ اسوسیشن اسٹیٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے بھی اور سینٹر گورنمنٹ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرسٹرکچر اگر بہال کرے بیٹمنٹن کے لیے کوک مہائیہ کرے اسٹیڈیوم مہائیہ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹمنٹن ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہمارے ہیں آنے والے دنوں میں بہت اکیئے حالانکہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے ایسے کھلاری ہیں بیٹمنٹن کے جو کھیلنا تو چاہتے ہیں پروفیشنل پر لیکن جو ایک میاری کورک ہوتا ہے وہ انہیں نہیں مل پاتا ہے تو کیا منصور صاحب اس بات کی ضرورت ہے جیسے کہ ذکر کیا فضل صاحب نے کہ کافی نوجوان کھیلاری قطار بند ہیں اس وقت کافی تعداد میں بیٹمنٹن کے کھیلاری آ رہے ہیں لیکن سہولتیں انہیں نہیں مل پا رہی ہیں ہر اسٹیٹ اسوسیشن جہاں جہاں بیٹمنٹن کا اسوسیشن ہے وہاں اس طرح کے سہولتیں ملنے چاہیے تو کیا سائنہ نحوال کو سامنے رکھتے ہوئے نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کے سہولتیں دوسرے کھیلاریوں کوئی ملتے ہیں کیونکہ وہ راغب تو کر رہی ہیں یوت کو لیکن جو ایڈرز یوت ہیں جو کہ بیٹمنٹن کا اچھا کھیلاری بنتے ہیں کچھ سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بیٹمنٹن سردیوں میں کھیلا جانے والا ہے ایک مہازے کھیل ہوتا تھا وقت کٹنے والا ہے لیکن اب وہ بات نہیں رہی ہے بیٹمنٹن میں ہندوستان کافی آگے بڑھ گیا ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ انہیں سبھی لوگوں کو گراس روٹ سے ہی سہولتیں دستیاب کرائی جائے نہیں شباب صاحب بلکل دیکھیں یہ تو جتنے بھی سپورٹس میں جتنے بھی ملک کامیاب ہو رہے ہیں دیکھیں وہاں سکول سے سپورٹس کا کلچر ہے کلچر ہمارے ہاں بھی ہے لیکن کس حد تک اس کو ہم سٹیٹ کی لیویل کے اوپر نیشنل لیویل پر اس کو اگرائز کر رہے ہیں یہ سوال ہوتا ہے ہم بیسک فیسلیٹیز دیں گے زاہری بات ہے کہ سپورٹس میں لگے باہر آئیں گے سامنے آئیں گے جیسے فضل نے کہا کہ سانیہ کے بعد سیکنڈ روی میں کوئی نہیں ہے ایسے آپ فوٹبول مٹھا کے دیکھیں ایک کھلالی کا نام یاد کری گا تو آپ کوش ہے دوسرے کا نام یاد نہیں آگا یہ مسئلہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ اب اسسیسیشن کی لیویل کے اوپر ہے کیا آپ بیگمنٹن کی فیڈریشن کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افٹینیز کی فیڈریشن وہ کام نہیں کر رہی باکسنگ میں اپنی آپاس میں کوئی جنگ چل رہی ہے تو اختلافات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں تو اس پر اثر پاوڑا ہے اختلافات کی وجہ سے دلی اسٹیٹ بیگمنٹن چیمپینشپ ہوئی تھی اس پر قریب سات سو کھلا رہی ہوں نے حصہ لیا تو ہم لوگ جاتے رہے ہیں دیکھا تو اس میں آپ دیکھ کے اچھا ہے لگا کہ یوتھ ہیں اور یوتھ ہیں ان کے گارجیز جس طرح سے آ کے ان کو انکریج کرتے ہیں ان کے اپنے کوچس کے ساتھ اور دن دن بھر بیٹھے رہتے ہیں اور بہت اچھا ارگنال ہے دلی میں کیا اور اس کی خاص بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گوپی چند حال کے دنوں میں اگر دیکھا جب پر اس کے بعد اس پر سائنہ نیوال ان کو یہ آئیکن بنی ہوئی ہیں اور جس طرح سے سائنہ نیوال ترقی کر رہی ہیں لگاتار اور جس طرح سے اپنے پوائنٹس میں لگاتار اضافہ کر رہی ہیں اس وقت تو نمبر بن ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا دن بھی سائنہ نیوال کا ہوگا اور ہندوستانی بیڈمنٹن جیسا کہ ہمارے ایکسپورٹ فضل ماملک نے کہا کہ اس سیکنڈ اور تھرڈ رو بھی لگاتار ہے یود بھی کافی تعداد بھی ان کے پیچھے ہیں وہ چیز سے لان ٹینس میں نہیں دیکھی جا رہی ہے تو اور بھی اچھے کھلاری یعنی خاتین زمرے کے اگر بات کریں تو ایک اور سائنہ نیوال تیار ہو جائیں گی بہت شیلد بریک کا وقت ہو گیا یہاں پر دونوں مہمان ہمارے ساتھ اس سوڈیو میں موجود رہیں گے بریک کے بعد جہاں ہم لوٹیں گے تو اس بات پر بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے بسی سی آئی کا جو ایڈیا ہے کہ ایک ڈبل کوچ کا نظام نافذ کیا جائے ٹیم انڈیا میں یعنی کہ ٹیسٹ بائچ کے لیے الگ کوچ ہو اور ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کے لیے الگ کوچ ہو کیا یہ پریکٹیکلی یعنی کہ عملی طور پر ممکن ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس سے ہندوستانی کرکٹ کو کتنا فائدہ ہوگا کوشش کریں گے کچھ اور ایکسپرٹس سے اون لائن پر بھی بات کرنے گی فیلال لیتے ہیں ایک بریک کھانا رکھا ہے ابو کھا لیجی ٹھیک ہے فردین اب جاؤ بٹا سکول ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے فردین گیارویں کلاس میں داخلہ مل گیا ہاں جی شکریہ میرے ابو مجھے پڑھا لکھا کے بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں اور میں اپنی پڑھائی پوری کر کے ان کے اس کام کو ترقی دینا چاہتا ہوں شکر ہے کہ ہمارے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مل رہی ہے وزارت امور اکلیت کی طرف سے پوسٹ میٹرک سکولرشپ بھائی غریبی کی وجہ سے تو ہم نہیں پڑھ سکے یہ خاندانی کام سیکھا اور اب تک یہی کر رہے ہیں لیکن سرکار کے اس وظیفے کے ملتے ہی میں نے تو سوچ لیا ہے کہ لوہار کا بیٹا اب اپنی پڑھائی پوری کرے گا پوسٹ میٹرک سکولرشپ اکلیتی طبقے کے ان بچوں کے لیے ہے جن کی سالانہ خاندانی آمدنی دو لاکھ روپے سے کم ہے اور جنہوں نے میٹرک میں پچاس فیصد نمبر حاصل کیے ہیں اور لڑکیوں کے لیے تیس فیصد سکولرشپ مقرر ہے مزید تفصیلات کے لیے کال کریں ٹول فری نمبر سب کا ساتھ سب کی ترقی بدلتے ہوئے عالمی منظرنا میں اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ ملک کے سیاسی پتھل پتھل کا غیر جانب دارانہ تجزیہ ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث عدب کا نگار خانہ مذہب اور محولیات پر معلوماتی مضامین ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مصبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو حفظ روضہ عالمی سہارا یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانمہ انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ لوگ آن کریں www.عالمیسہارا.com دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر حلچل پڑوسی ملک کی یا سات سمندر پار کی حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی دیکھئے آئی نئے عالم روزانہ رات نو بجے صرف آنے رین سمیں پر ہم سمیں سمیں پریورٹن ہے سمیں سنجیبنی ہے سمیں منشہ ہے پرکمان ہے حوش ہے ماسوم ممکہ کی میٹھی سی چھپی ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے دہیئے یہ سمیں کسا وقت وقت بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس راؤنڈ اپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو سینئر سپورٹ جنرلسٹ فضال امام ملک اور منصور الدین فریدی ساہر بات کرتے ہیں بی سی سی آئی کی اب خبروں کے مطابق بی سی سی آئی جلدی ٹیم انڈیا کے لیے دو کوش کی پالیسی اپنا سکتی ہے فلاڈ ٹیم انڈیا کا کوئی اعلانیا کوش بازابتہ طور پر نہیں ہے بنگلہ دیش کے بعد شیلنکہ کے دورے پر بھی ٹیم ڈائریکٹر روی شاستری کے نگرانی میں ہی ٹیم کھیل رہی ہے لیکن ہندوستانی کرکٹ بورٹ جلدی دو کوش کی تقروری کر سکتا ہے ایک کوش ٹیسٹ میچ کی ٹیم کے لیے تقرور ہو سکتا ہے اور کسی دیگر کو ون ڈے آٹ کی ٹوئنٹی کے کوش کے طور پر معمور کیا جا سکتا ہے فضل صاحب چیز تو اگر دیکھا جائے تو مظاہر اچھی لگ رہی ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان دونوں کوش کا تقرور ہو گیا تو یہ نیا نظام کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اگر دیکھا جائے عملی طور پر دیکھیں شباب صاحب سوال یہ ہے کہ میدان پر کھل رہا کون ہے کھلاری کھلے گا یا کوچ کھل رہا کوچ کا کام صرف کچھ ٹیپس دے دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ کھلنا ہے کھلاریوں کا کام ہوتا ہے اب جس طرح سے ٹیم چنی جاتی ہے جس طرح سے ہربجن سنگھ کو لے جائے جاتا ہے جس طرح سے رویش شرما کو بار بار موقع دیا جاتا ہے اور لانڈر کے طور پر سٹوارٹ بینی جو کہ ونڈے میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ان کو ٹیسٹ کے لئے بلارا دیا جاتا ہے اور انہیں بار بار گیم بازی کے لئے موقع دیا جاتا ہے جب کمیت مشہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو اگر ایسے میں کیا ہے تو ٹیم چاہے پچیز کوچ آ جائے ٹیم کا کچھ ہونے والا نہیں ہے ٹیم جب تک آپ اچھے نہیں بنائے گا اچھے کھلاریوں کو ہم لوگوں نے میں نے لوکیش راہل کا ذکر کیا تھا کہ لوکیش راہل میں میں اس لئے ذکر نہیں کروں گا کیونکہ انہیں جمع جمع چار دن ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح سے کھیلا جاتا ہے ٹیسٹ کرکیٹ اکن جن کے رہانے نے ثابت کیا ہے کہ آپ کسی پوزیشن پر ان کو کھلایے کس طرح سے کھیلا جاتا ہے ویراد کوہلی کو بھی سیکھنا چاہیے ان سے اور رویش شرما کو بھی سیکھنا چاہیے لیکن چھتے شرک پجارہ بھی چکے بیٹھے ہیں چونکہ چھتے شرک پجارہ کوئی بیکنگ نہیں ہے کوئی پوش مائی باپ نہیں ہے بھوگ میں اس لئے بیٹھے رہتے ہیں ان کو پیلینگ ایلون میں جوکل ملا کر آپ نے سوال سیلیکشن پر اٹھایا ہے اگر کھلاڑیوں کا سیلیکشن سہی نہیں ہوگا کھلاڑیوں کیا کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے فضل صاحب کا کہنا بلکل صحیح ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوچ کا کرکٹ کے کھیل میں بہت زیادہ رول نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ پالیسی جو بیسی سی آئی کی ہے ٹیم ڈائریکٹر کی بہت زیادہ مداخلہ ٹیم میں رہتی تھی ہم ربی شاستی کی ہم لوگ سب دیکھ چکے ہیں تو کیا ٹیم کے کپتان پر کوچ کو یا پھر یہ کہا جائے کہ سیلیکٹروں پر بھی یہ مسلط کرنے کے ایک پالیسی ہے تاکہ منیجمنٹ ہاوی رہے اور کھلاڑی پر یا پھر کپتان پر شباب صاحب میرے خیال میں انڈین ٹیم جو پچھلے دنوں جو میچز ہاری ہے میرے خیال ہے اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ دو کوچس دو ٹیموں کے لیے مقرر کر دیں میں جب تک یہ ٹیم جیت رہی تھی یا جب تک روی شاستری اور ویرات کولی کے اگریشن بول رہا تھا سبتہ تو یہ معاملہ دباوا تھا لیکن اب یہ میرے خیال میں دو کوچس کر کے تھوڑا دائیوڈ کرنے کوش کریں گے بچھلی اب دو کوچ بنا دیئے ہیں دو ٹیم ہیں الگ الگ چلیں گے کوئی ایسا نئی چیز تو ہے نہیں انگلینڈ میں بھی ہے فیلحال دو کوچس چل رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے بھی اور ونڈے کے لیے بھی تو میرے خیال میں اگر اس کو مین لائن تو بھی یہی ہوگی اور اگر اگر ٹیسٹ ٹیم کا معاملہ ہوگا تو روی شاستری پہلے سے موجود ہیں وہی کوچس کوچنگ سمال لیں گے دوسرا رہا ونڈے کا یعنی روی شاستری کو ایکزسٹ کرنے کی بھی ایک طرح سے ایک پالیسی ہے بلکل ایک بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے منصور دیو پہلی صاحب دیکھیں کہ روی شاستری کو ایک جسٹ کرنے لیکن کوچ مجھے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی دیکھیں ابھی جتنا سپورٹنگ سٹیاف ہے فیلڈنگ کوچ اور بولنگ کوچ آپ کے پاس ہے بلے بازی کوچ ہے ایک میل مکھ کوچ نہیں جس کو مکھ کوچ انڈر انورٹیڈ کاما کروں وہ نہیں ہے میرے خیال میں ان بورڈ نے بڑی ہوشیاری سے معاملے کو ایڈوائزری کامیٹی بڑی ڈال دیا جس میں سچن ہے سوروہ اور لکشمہ نے تو اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بورڈ یہی کہ ہم نے سینئر سے مشورہ لیا یہ تو تاہی ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی کوچ بن نہیں سکتا ہے نہیں اسی لئے ان کو بنایا بھی گیا اگر بازی ایڈوائزری کامیٹی ملائی بھی اسی لئے لیکن ٹھیک ہے کوچ کا بہت زیادہ رول نہیں ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹیسٹ اور ونڈے کے لئے الگ الگ ٹیمیں ہو سکتی ہیں تو کوچ کیوں نہیں تو پھر اگر بسیس شاہی یہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی مسئلہ حد کے تحت تو میرا سوال یہ ہے منصور صاحب کہ یہ ٹیم انڈیا کے لئے کتنا کارگر اور محصر ثابت ہوگا شباب صاحب وہی فضل نے اسے سے کہا کہ کھیلتے کھلالی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک بار ایک کوزشن اسی آگئی ہے کہ ہم کو فیس سیف کرنے کے لئے ان میں دو کوجس ہم نے دو ٹیموں کے لئے مغرر کر دی ہے لیکن فائدہ اور نفصان ہوئی ہے جب کھیلیں گے سیلیکشن صحیح ہوگا تب ہی ریزرٹ سامنے آئے گا کوچس تو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل درست بات ہے لیکن کھیلنا تو آپ کو ہے میدان میں کیا آؤٹپوٹ آرہا ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ اگر سٹوئیٹ ویم کسی کو ریپلیس کرنا تھا شکر دون کے تو آپ رنجی ٹروفی میں بہت اچھے کھلاریوں نے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ کسی نئے کھلاری کو پھر لنکہ دیکھی آپ نئے کئی نئے کھلاریوں کو موقع دیا ہے ان کے پرانے کھلاری ریٹائر ہو گیا نئے کھلاری آرہے ہیں تو آپ نئے کھلاریوں کو موقع دیں گے سٹوئیٹ بینی جیسے تھکے ہوئے کھلاری کو جو چونتیس پہتیس سال کی عمر میں ہونے جا رہے ہیں جو اپنا چوتھا ٹیسٹ کھیل رہے ہیں گیارہ دس پانچ رنگ بنا رہے ہیں اور ایک وکر آپ تیشارہ شاید روجہ حالی کی طرف ظاہر ہے کہ آپ اگر آپ سیلیکشن میں اس طرح کا اس طرح کے بھیبہو کیجئے گا اور دوسرے ایک بہت اچھے کھلاری جو بیٹھے ہوئے ہیں جو انتظار میں کہ کب انہیں موقع ملے اور اسٹوئٹ بیننی سے بہتر پروفارمنٹ روحش شرما کی بات کرتا ہوں میں ہر بجن سنگ کو لے جانے کا کیا جواز ہے میرا خیال سیدھی سی بات ہے کہ دھونی نے جن کی مخالوت کی تھی جن کو اگنور کیا تھا ان کو آپ نے سرکٹ کیا آپ پہلے ہر بجن ہوئے ہیں آپ پہلے ٹیسٹ میں فریدی ہر بجن کو وکٹ دلانے کیلئے اور اس کی ویدے سے میچ ہا رہے ہیں اس بار اسٹوئٹ بیننی کو بولنگ کرواتی چونکہ امیت مشرا نے فرسٹ اننگ میں سات اوور میں نو اوور میں سات رن دے کے ایک وکٹ لیا لیکن ان کو ڈراب کر کے ان سے کم بولنگ کروائے گئی اور اسٹوئٹ بیننی کو کرے چونکہ وکٹ لے نکال لے چونکہ ان کو کچھ تو جواز پہ جاؤ کہ ان کو بلائے گئے جب سے روی شاستی آئے ہیں چاہے ٹیم کے ڈریکٹر کے طور پر یا پھر منجمنٹ کے طور پر جو بھی کہا جائے کیا فضل صاحب یہ مان کے چلا جائے کہ اب ٹیم منجمنٹ میں ٹیم کے ڈریکٹر یا ٹیم کے کوش کا عددہ جو ہے ان کا رتبہ جو ہے آپ پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے والا ہے رتبہ تو ٹیم کا کوش رول نہیں ہے رتبہ بن سکتا ہے رول تو کرکٹر بن نہیں ہے رتبہ اپنے آپ میں کس طرح کا ہم سبھی جانتے ہیں ٹیم چلاتے ہیں بہرحال وہ نوراک خاکوری چلائیں گے جگمان ڈال میں آئی چلائیں گے یس من چاہیے ان کو جون کا یس کرے گا ٹھیک ہے یہ کچھ میدان کے اندر باہر بورٹ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرے گا لیکن بورٹ کو ابھی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اگلے سال ٹی ٹوئنٹی کا ورڈ کپ ہونا ہے اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کے لیے ایک الگ ٹیم تیار کرنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا حالانکہ بہت زیادہ تفصیلات ابھی بی سی سی آئی کی طرف سے نہیں ہے آئی ہے ذرائع کے حوالے سے صرف اتنی قبر آئی ہے کہ بی سی سی آئی ڈبل کوش نظام نافذ کر سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ شریلنکہ کے خلاف جو ٹیسٹ سریس چل رہی ہے اس کے ختم ہونے کے پہلے ہی یہ اعلان ہو جائے ہم وقت انتظار کریں گے اور جیسا کہ ہمارے دونوں ایکسپورٹ نے کہا کہ کرکٹ میں کوش کا ویسے بھی زیادہ رول نہیں ہوتا کھلاڑی کھلتا ہے اور کپتان ان کا بوس ہوتا ہے چاہے کوش کہیے یا کپتان کہیے لیکن پھر بھی بی سی سی آئی کی جو پالیسی ہے وہ بی سی سی آئی بہتر طریقے سے جان سکتی ہے وہاں بھی ایکسپورٹ بیٹے ہیں پرگرام کا اس ایک ساتھ منصور الدین فریدی صاحب آپ دونوں کا تو ناظرین اس پر ساؤنڈوں کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہ آپ اس پرگرام کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں اس کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.assamilife.com پر تو فیلال دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اوڈونی شینل عالمی سمی